بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ آپ سب خیرے سے ہوں گے نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈراما میرے پاس تمہوں کو پاکستان ڈراما انڈسٹری کا مقبول ترین ڈراما کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ ڈراما جو کہ خلیل الرحمن کمر کا تحریر کردہ ہے اس میں بولے گئے ڈائلوگ ان کے طرز تحریر کے انداز کو اور سکرین پلے کے طاقتور ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور انہوں نے اس ڈراما میں ایسے ایسے ڈائلوگ دیئے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو ان ڈائلوگز نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اس کے پانچ ایسے مناظر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جو اس ڈراما کی مقبولیت کا باعث بنے سب سے پہلا لفظ دو ٹکے کی عورت ڈراما میرے پاس تمہوں کی بارویں کس کا ایک ڈائلوگ اس دہائی کا سب سے زیادہ متنازر جملہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جس میں دانش نے مہوش کو جب وہ شہوار کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اس دو ٹکے کی عورت کے لیے آپ مجھے پچاس ملین دے رہے تھے اور دوسری لین ہے پہلی محبت کی غلطی کو صدارنے والے اس جامعے کی بارویں کی سب سے مضبوط کس تھی اس میں جب شہوار نے دانش کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مہوش کو طلاق دے کر بہت اچھا کیا اور جو لڑکیں پہلی محبت میں غلطی کر دیتی ہیں تو ان کی غلطی کو صدارنے کا موقع ان کو دینا چاہیے اور وہ مرد بہت اچھے ہوتے ہیں جو یہ موقع عورتوں کو دیتے ہیں تیسری لین ہے مہوش کی بے وفائی کے بارے میں جان کر دانش کا رد عمل گیارویں کس میں جب دانش شہوار کے اوفیس میں آتا ہے تو شہوار اس کو اپنی اور مہوش کی گفتگو سناتا ہے جو یہ آپس میں فون پہ کرتے ہیں اس وقت دانش کا رد عمل اور اس دائلوگ اس سین کی جان تھے دانش کے رد عمل اور اس وقت کے دائلوگ اور مہوش کا شہوار کو گوڑلک کہنا دیکھنے والوں کو عشق بار کر گیا نمبر چار پہ آتا ہے جب دانش نے مہوش کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا دانش مہوش کا صرف شہوار ہی نہیں تھا بلکہ اس کا محبوب بھی تھا شہوار کے پاس سے واپس آنے کے بعد اس کا یہ کہنا کہ میں محبت بچانے کے لئے گیا تھا بڑی مشکل سے عزت بچا کر آیا ہوں اور اس کا مہوش کو بٹھا کر یہ سمجھانا کہ اس کو مہوش کی بے وفائی سے زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ وہ مہوش کو وہ زندگی اور خوشی نہیں دے سکا جو وہ دینا چاہتا تھا پانچھے نمبر پہ آتا ہے مہوش کے جانے کے بعد رومی اور دانش کے مختلف سین مہوش کی بے وفائی کے بعد دانش اور رومی اکیلے رہ گئے جس کا اثر دونوں کی زندگیوں پر پڑا ہے مگر یہ حادثہ رومی کو وقت سے پہلے عمر سے بڑا کر گیا ان دونوں کے سین اور ڈائلوگ کے بیوی چھوڑ جائے تو بیوی نہیں رہتی مگر ماں چھوڑ جائے تو ماں ہی رہتی ہے اور رومی کا یہ کہنا کہ ماں بھی چھوڑ جائے تو ماں نہیں رہتی امیدہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر